محمد کی فوج لشکرِ طیبہ پوطر لوگوں کے لڑا کا تب شرم نہیں آتی آپ کو کہ محمد کے نام سے آپ نے ایک آتنکوادی سنگٹھن بنا رکھا ہے آپ میں دم ہوتی تو آپ جس سے آپ نے ڈین مار کے اس کارٹون بنانے کا ورود کیا تھا آپ کہتے کچھ بھی ہو جائے ہم پاکستان جائیں گے ہم جیش محمد کے چیف کو ماریں گے ہم پاکستان کی ایم بیسی کے باہر جائیں گے اور کہیں گے کہ کیسے پاکستان کی دھرتی پہ ایک اسلامی راج کے اندر کیسے محمد صاحب کے نام سے آپ نے ایسی تنظیمیں اور ایسے سنگٹھن اور ایسی آگنائشن بنانے کی بات گئی ہے اور اور تو اور جو آپ کو نہیں پتا 1974 میں پاکستان کے کونسٹوشن کے اندر ایک امنڈمنٹ کیا گیا جس کا ذکر سنگھ ساپ کر رہے تھے 74 میں امنڈمنٹ کر کے کچھ وہ لوگ جن کا اللہ سے ڈائرٹ روز باتچیت ہوتی ہے بغیر موبائل کے انہوں نے پتا کر لیا کہ اصلی مسلمان ہم ہیں یہ شیعہ نہیں ہیں یہ احمدیہ نہیں ہیں یہ آگا خانی نہیں ہیں یہ قادیانی نہیں ہیں انہیں علم ہو گیا اللہ نے بتا دیا کہ یہ اسلام سے انہیں نکالو انہوں نے 1974 میں احمدیہ کو غیر مسلم گوشت کر دیا نکال دیا اور ایک نئے اسلام کے ٹھیکے دار پیدا ہوئے پاکستان میں انہوں نے کہا اسلام کم پڑھ رہا ہے اور مضبوط بنا زیاؤلہ کے زمانے میں ایک قانون بنا حصہ بنا آپ وہاں کے کانسٹویشن کا اس کو حدود قانون کہتے ہیں یہ حدود کیا بلا ہے اس کا مزاق تو پاکستان میں بارہ سال میں نے دیکھا ہے میں تو ہستا تھا وہ بھی کہتے تھے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اس میں اس طریقے کا مزاق ہے حدود قانون کا مطلب یہ ہے کہ آپ محمد کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے آپ کو ان پہ بولنے کی اجازت نہیں ہے ان کی بیزتی نہیں ہو سکتی جسے آپ ولاسفیمی بھی کہہ سکتے ہیں لارج اٹمز کے اندر کیسے کیسے لوگوں کو گرفتار کیا گیا آپ کسی سے ملنے گئے آپ نے اپنا وزٹنگ کارڈ بھیجوایا اندر محمد حامد انساری ہے آپ کے نام وہ آپ کے کارڈ پہ لکھائے محمد حامد انساری آپ نے کارڈ بھیجوایا اور وہاں آپ اندر گئے اور غلطی سے اس آدمی نے جس وہ ٹیبل پہ بیٹھا ہے اس کی ٹیبل سے وہ کارڈ گر گیا can you believe that ہزاروں ایسے قصے ہوئے کہ محمد شہاب کی شان میں گستاخی ہو گئی محمد صاحب کی بیزتی کی گئی ہے وہ کارڈ وہی پڑا ہے پولیس آئے گی اریسٹ نہ کوئی نوٹس ہے نہ کوئی لکھا پڑی ہے جیل گیا آپ نے محمد صاحب کی شان میں گستاخی کر دی کیونکہ محمد کا کارڈ پہ لکھا گرا دیا آپ نے اور یہاں ہندوستان میں محمد کو شارٹ فارم میں ایم او ایچ ڈی لکھتے ہیں ہم لوگ وہاں یہ علاؤ نہیں ہیں پورا نام لکھئے کمال کے مسلمان ہیں پوری دنیا میں اسلام سب سیادہ پاکستان نہیں پھل رہا ہے لیکن الگ ملک ہے سمویدھانک طور پہ عدالتیں کچھ اور ہیں لیکن سمویدھان سے اتر اگر کوئی مسلمان ایماندار کیونکہ وہاں جو بیس کروڑ مسلمان ہیں وہ سچ میں اللہ کے ماننے والے ہیں ان سے زیادہ نہ کسی کا ایمان ہے نہ ان سے زیادہ پکا کوئی اسلام کو ماننے والا ہے اسلامی ریپبلک آف پاکستان کے اندر عدالتیں شریعہ سے بھی چلتی ہیں آپ کو نہیں پتا ہے جو روٹین میں عدالتیں ہوتی ہیں جب آپ کا کیس جائے اور آپ یہ چاہیں کہ آپ کا فیصلہ شریعہ سے ہو یعنی قرآن مجید میں جو ان کی حدیثیں ہیں جس کے تحت کہا جاتا ہے کہ اسلامی قانون ہے اس کے تحت ہونا چاہیے تو آپ مانگ کر سکتے ہیں لیکن بیس کروڑ مسلمانوں میں سے آج تک ستر سال میں کسی ایک مسلمان نے یہ نہیں کہا ہمیں شریعہ کے قانون سے فیصلہ چاہیے اتنے مکہ رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ شریعہ سے مانگا تو دوبارہ آنے لائک نہیں رہ گئے لیکن یہاں شریعہ چاہیے یہ بھارت ایک ایسا دیش ہے سیکولر کہ یہاں شادی کرنے کے لئے ہمیں ہمارا پرسنل قانون چاہیے طلاق دینے کے لئے چاہیے نکاح حلالہ کرنے کے لئے چاہیے یہ سیکولر سٹیٹ ہم کلیم کرتے ہیں سب برابر ہیں یہاں آپ کو سیویلین میٹر میں شریعہ چاہیے اور کریمنل میں آئی پی سی چاہیے کتنے سمجھدان لوگ ہیں دیکھا آپ میں تو میری تو مانگ ہے اس دیش کی سرکار سے بیس کروڑ مسلمان جو پاکستان میں ہیں ان کی بات چھوڑ دیجئے جو بھارت میں تیس پہتیس کروڑ مسلمان ہیں ان کے اوپر شریعہ کل سے لاغو کر دیجئے اور ان سے کہیے آدھا شریعہ نہیں پورا شریعہ لو کیونکہ میں یہ مانتا ہوں کہ جو شخص دوہزار چودہ میں آیا ہے وہ اوپر والے اللہ کی مرضی سے آیا ہے اور یہ میں نہیں مانتا کہ آپ نہیں مانتے کہ یہ جو دنیا ہے اسے کوئی چلا رہا ہے اسے ہم تو مانتے نا کہ یہ کائنات کسی کوئی چلا رہا ہے کوئی عیشوری شکتی ہے جو سب چلاتی ہے ہم آپ کے بس میں کچھ بھی نہیں اور قرآن کے ماننے والے تو مانتے ہی ہیں کہ سب کچھ اس کی مرضی سے ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ اس نے کوئی لائن بنا رکھی ہے کہ مسلمانوں کے لئے میں ہندو کے لئے بھگوان ہیں تو اگر موڈی آیا ہے تو اسی کی مرضی سے آیا ہے اور ایک ہزار سال تک ہم غلام رہے اور ہم نے بونے نیتاؤں کو برداشت کیا تو ہم نے اس کی مرضی پہ سوال نہیں کبھی اٹھایا ہم ایک ہزار سال تک غلام رہنے کے بعد بھی یہ مانتے تھے کہ ہمارے اندر خرابیاں آئی ہوں گی ہم نے اپنے ایمان کو چھوڑا ہوگا اپنے وشواس کو چھوڑا ہوگا اپنے فیت کو چھوڑا ہوگا اپنے دھرم کو ہم پہ جزیہ لگایا ہماری عورتوں کے ساتھ ریپ ہوا ہماری بہن بیٹیوں کو آپ نے حرم میں بنا کے رکھا آپ نے کہا کہ یدھ ہوگا یدھ میں جیتی ہوئی عورت کا بھی حصہ بانٹ ہوگا آپ نے سب کچھ کیا اس کے باوجود بھی اس عیشوری شکتی کے اوپر حیدر آباد میں ہے ایک رامپور میں چاروں طرف گھوم رہے ہیں دن بھر گھومتے ہیں ارے بھائی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھو اور ایمانداری سے بتاؤ دو ہزار چودہ پہ آپ اللہ کے اوپر سے یقین کیوں ہٹ گیا دو ہزار چودہ سے پہلے منموہن سنگھ بھی ٹھیک اس لیے آپ نے جیت ووٹ دی نوے کرو ہندو وں جو اللہ کے بتائے راستے پہ چلیں گے اللہ فرما رہے ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے تمہارے لئے سب کچھ دیا ہے ایوری تھنگ لیکن میں نے تمہیں زندگی جینے کے لئے کچھ راستے بتائے ہیں ان راستوں سے اگر تم اتر ہوگے تو میں پھر بھیجوں گا کسی کو اب وہ بھیج دیا ہے اس نے تو تکلیف ہو رہی ہے ارے آپ کو صدھار نے کے لئے بھیجا ہے آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ 1400 سال میں آپ کس بیماری سے گرست ہو گئے ہیں اس لئے 15 سال کی ٹھیک ٹھاک ٹریننگ گجرات میں دینے کے بعد دلی بھیجا تاکہ غلطی نہ کرے ٹھیک سے آپ کرے کئی ایسا نہ ہو کہ سرجری میں مریض مر جائے ابھی تک مرا نہیں ہو اس کے ہاتھ سے کوئی ٹھیک ٹھاک آپ کے اندر چلی جاتی ہیں جسے نشہ کرنے والے آدمی کو آپ کتنا ٹھیک کریں اسے نشے کی لچ چھوڑانے کے لئے دھیرے دھیرے چھوڑانی پڑتی ہے ایک بار میں دوا دیں گے تو وہ مر جائے گا اس لئے دھیرے دوا دے رہے تین سو ستر لیا تھرٹی پائی پہ سمابت کیا کوٹ نے کہا کہ یہ دیش جاگ چکا ہے کیونکہ اس سے پہلے اس دیش کا کوٹ آپ نائنٹین ایٹی سکس میں بھوپال کی ایک عورت تھی جس کا نام تشابانو اس کے حق میں فیصلہ دے دیا کوٹ نے اپنا کام کیا اس نے نہ ہندو دیکھا نہ مسلمان دیکھا انہوں نے کہا یہ محلہ بھارت کی سپریم کوٹ سے فیصلہ لینے آئی ہے اس کو فیصلہ دے دو اس اتر جائیں گے روکو ابھی روکو اس کو یہی پر تو آپ نے دباؤ بنایا اور آزاد بھارت میں 412 ممبر آف پارلمنٹ کی سیٹ لے کر کے آپ کی سنصد میں کانگریس پارٹی کے راجیو گاندی کی سرکار تھی اتنا ان جہادیوں نے دباؤ بنایا کہ سپریم کوٹ میں ثری بنچ کے فیصلے کو آپ نے بھارت سرکار پہ اور ووٹ بنک کے دباؤ میں فیصلہ کروا دیا کہ انہوں نے اس پورے فیصلے کو ہی ریورٹ کر دیا تو جب اچھی لگے گی تب سپریم کوٹ مانیں گے اس وقت سپریم کوٹ خراب تھی اور سنصد اچھی تھی آج سنصد میں سی اے پاس ہو گیا ہے تو سنصد خراب ہے تو کہتے ہیں ہم سپریم کوٹ جائیں گے کمال کے لوگ ہیں بھائی یہ مدرسہ چل رہا ہے کیا اس لئے سیدھے شبدوں میں بات کیجئے جلے بھی مد بنایئے بناتے بناتے ستر سال میں آپ خود جلے بھی ہو گئے اور میں نہیں چاہتا کہ میری جرنیشن کے بعد جب میں دھرتی سے جاؤں کچھ لوگوں کی خواہش جلدی جاؤں لیکن میں ان سے کہتا ہوں قرآن پڑھو اللہ جب چاہے گا تمہارے چاہنے سے نہیں جا رہا جب میں یہاں سے جاؤں میری صرف اتنی ہی بر خواہش کوئی اور خواہش کیا مجبوریاں تھی میں نہیں جانتا لیکن دو ہزار بیس میں جو کچھ ہو رہا ہے میں اس دیش کے سامنے تتھیوں کے ساتھ فیکٹ کے ساتھ ریفرنسز کے ساتھ ہر وہ کتاب جو ہندو ورودی لوگوں نے لکھی ہے ہر وہ کتاب جو آر ایس ورودیوں نے لکھی سنگ ورودیوں نے لکھی ہے وشندو پرشد کے ورودیوں نے لکھی ہے انہی کتاب کا ریفرنس دے کر کے آنے والی جرنیشن کے سامنے میں اس بات کا پاپی اور بھاگیدار نہیں بننا چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد لوگ کہیں ہمارے باپ کو پتا تھا لیکن باپ کی کیا مجبوری تھی